موقعاتی کے آئے کہ امریکیوں کے آگے ہم سر اٹھا سکیں سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں اس وقت جمہور کی لڑائی کب پتم ہوگی اور عوامی مسائل کب پتم بات ہوگی آپ نے سمیتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے بجٹ کے دوران کیا عوامی مسائل کے ساتھ بھڑی ہوگی نہیں بجٹ کے دوران تو گورنمنٹ نے کڑا ہونا ہے ہم نے تو عوامی مسائل اجاگر کرنے ہیں ابھی تک آج تک آپ نے کوئی ایک بلدے کا جو آیا ہو جس میں عوام کے لیے کوئی فلاہ و بیبود کا کوئی منصوبہ ہو آج سپیکر صاحب کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہمارے آئین میں اور قانون میں ایبیوز ہوتا ہے اختیارات کا مثال کے طور پر دفعہ ایک سو چوالیس ڈپٹی کمیشنر جو ہیں آٹے کی ترثیل پہ بھی ایک سو چوالیس لگاتا ہے نانبائیوں پہ قیمت کم کرنے کیلئے بھی ایک سو چوالیس لگاتا ہے اور پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنے کیلئے بھی ایک سو چوالیس لگاتا ہے یہ ایک سو چوالیس نہیں ہوا وہ عمرو ایار کی آلپم ہو گئی وہ کیا کہتے ہیں عمرو ایار کی زمبیل ہو گئی جس سے ساری چیزیں نکل آتی ہے یہ اس طرح بھی کوئی قانون ہوتا ہے پھر یہ تین ایمپیوں کو دیکھیں کس طرح نروار روئیے سے انہوں نے پاکستان بر میں اس کا ناجائز استعمال کیا پھر آپ تاظیری قوانین کو دیکھیں میرے خلاف انہوں نے اٹک میں پرچا کیا میرے خلاف سب سے پہلے پرچا اٹک میں ٹپٹی سپریڈنڈیل نے کرایا کہ میں اور امیر نیازی صاحب نے ان پر عملہ کیا ان کی وردی پار دی اور ان کو مارا پلٹا پہلی پیشی پیش جاج صاحب نے مجھے اور امیر نیازی صاحب کو بری کر دیا لیکن جو ایک سال ہم نے بکتا اس کی طلافی کون دے گا ہم نے زمانتیں کرائی آئی کوٹ گئے زمانتیں میں جمع کیے چار پانچ دفعہ اٹک گئے یہ کس طرح کا قانون ہے یعنی کہ مجھے ایک ناجائز غلط کیس سے چھوٹتارہ حاصل کرنے کیلئے ایک سال تک انتظار کرنا پڑے تو لہذا ایسے قوانین ریوک ہونے چاہیے اور اگر اختیارات میں ابحام ہیں مثال کے طور پہ تین ایم پیو پہ دیکھ لے یعنی ڈپٹی کمیشن اسلامباد نے شاریہ رفری دی کوئی چار دفعہ ایک دفعہ دالت نے چھوڑا پھر پکڑ لیا پھر چھوڑا پھر پکڑ لیا پھر چھوڑا پھر پکڑ لیا جب انہوں نے چھوڑا تو پنڈے والے نے پکڑا پنڈے والے سے میں نے جب ان کو چھوڑایا تو جیلم والے نے پکڑا یہ کوئی قوانین کا استعمال ہے یہ قوانین کو انہوں نے بلکل رکیل بنایا ہوا ہے اس طریقے سے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اور رویہ ہوتا ہے ہمیں چاہیے ایک سو چوالیس تین ایم پیو سولہ ایم پیو اور وہ تحضیر قوانین بالخصوص فائی آر کے اندراج جو ہیں جو دفعہ ایک سو چومن تحضیرات ذابطہ فوجداری کے طرح ترگولیٹ ہوتا ہے ان کو ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کیلئے ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ آج اگر میر شباہ صریف یا محسن نقی صاحب جائے بھی تو کسی بھی پیو ٹی آئی کے بندے کو چانے کے باوجود بھی پولیس کے ذریعے دریفتار نہ کرا سکے اس کو قانون کی حکمرانی کہا جاتا ہے اس کو رول اف لا کہتے ہیں حضانہ بار ہا یہ کہا چکے ہیں کہ اولے ماہ جب مشن پاکستان آئے گا جو آگے بجٹ کی کیاری ہونی ہے اس میں ہم مشن سے مشابرت کریں گے مشن مطلب پیاری میں شریک ہوگا اس میں پی ٹی آئی کو تو ایک انسرت نہیں کہ آئی ایم اف مشن بجٹ کی پیاری میں شریک ہوگا نہیں آئی ایم اف بجٹ جو ہیں آئندہ کے لیے ہمارے نکاخنامی بھی لکھے گا آئی ایم اف جو ہیں آپ کی بجلی کا بل بنا رہا ہے آپ کی سوئی گیس کے بل جو ہیں ان کی مشابرت اور ان کی ڈیریکشن کے ذریعے بنتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں اگرہ حاک کرتی ہیں وہ تایون آئی ایم اف کو بنا بتا دیتا ہے کہ آپ نے اتنی ریمنیوں گیسز کی مد میں پیٹرولیوم کی مد میں جنریٹ کرنی ہے آپ کے ائرپورٹس آپ کی پیائیے آپ کے قومی حساسیں ان تمام کی نیلہ میں یہ باقیدہ آئی ایم اف کے تحت یہ مانیٹر ہو رہی ہیں اور یہ کبھی امکان ہیں بلکہ یہ بعید نہیں ہے کہ آئی ایم اف جو آئندہ کے لیے یہ بھی کر دے کے شادی بیعا پہ اتنے خرچیں ہوں گے نکاح نامہ جو ہیں وہ آئی ایم اف اس طرح فارمیٹ دے رہا ہے کہ نکاح نامہ اس طرح لکھا جائے گا پرنوٹ اس طرح تحرید ہوں گے یہ بھی بیعیدہ نہیں ہے کہ آئی ایم اف یہاں پہ ایک بورڈ لگا دے کہ جو بھی یہ میں نے اندر داخل ہوتا ہے اتنا چندہ ڈال کے خود رہے ہیں مروض صاحب ابنان خان کی رہائی کے لیے تجازی لانگ مارٹ کے ہاں اچھا سوال ہے لانگ مارٹ کا تو میں نے سنا تھا کہ اپاٹی نے جمعے کیلئے اعلان کیا ہوئے اور میں جمعے کو اعتجاد کی سلسے میں دین جا رہا ہوں لیکن میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں اور پاکستان تحریکی انصاف ملک بر میں تمام ملکز کو کہتا ہوں کہ آنکھیں رکھو اپنے لیڈرشپ پہ اور دیکھو کہ کون سی قیادت باہر نکل رہی ہے اور کون سی نہیں نکل رہی ہے جو نہیں نکل رہی ہیں ان کا ضمیر جنجوڑو سوشل میڈیا پہ ان کو بتاؤ کہ خان کہتا ہے میرے لیے نکلو اور جو نہیں نکل رہے ہیں وہ خان کے عقامات جو ہیں وہ کو پامال کر رہے ہیں تینکیو تینکیو